اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہیچ این نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر ہیچ این نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر سعودی عرب نے ہندوستانی شہریوں کو پولس کلیرنس سٹیفیکیٹ پی سی سی جمع کرانے سے مستثنہ خرار دینے کا فیصلہ کیا ہے جمعیرات کو جاری کردہ ایک اعلان میں سعودی سفارت خانے نے کہا کہ مملکت اور ہندوستان کے درمیان مضبوط تعلقات اور اسٹریجیٹک شراکتداری کی روشنی میں پی سی سی اب ہندوستان کے شہریوں کے لیے سعودی عرب کا سفری وزا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فیصلہ دونوں ممالک کے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر لیا گیا ہے اور سفارت خانہ بیس لاکھ سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کے تعاون کو سراحتہ ہے جو مملکت میں پرامن طریقے سے رہتے ہیں وزا کے لیے پولیس کلیرنس کی چھوٹ درخواست کی تیز تر کاروائی سیاہاتی کمپنیوں کے ذریعے آسان انتظام اور سیاہوں کے لیے ایک کم دستاویس پر کاروائی ہوگی بولی وڈ اداکار پرکاش راج نے ایک بار پھر وزیراعظم نرندر موڈی کا نشانہ بنایا ہے نوٹ بندی پر وزیراعظم موڈی اور ریزر بینک آف انڈیا آر بی آئی کے سابق گورنر رگھرام راجن کے دو مختلف بیانات شیئر کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ دونوں میں سے کون سچ کہہ رہا ہے پرکاش راج نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ایم موڈی نے کہا تھا کہ حکومت ہند نے آر بی آئی کے ساتھ باتچیت کے بعد ہی نوٹ بندی جیسا خدم اٹھایا ہے جبکہ رگھرام راجن جو اس وقت رزر بینک کے گورنر تھے کا کہنا ہے کہ حکومت نے نوٹ بندی کے سلسلے میں آر بی آئی کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں کی تھی پی ایم اور راجن کے بیان کو شیئر کرتے ہوئے پرکاش راج نے ٹویٹ کیا پیارے ہم وطنوں ان میں سے کون سچ بول رہا ہے صرف پوچھ رہا ہوں سماجواتی پارٹی کے سینئر لیڈر آزم خان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا بی جے پی لیڈر آکار سکسینہ کی شکایت پر الیکشن آفیسر نے آزم خان کا نام ووٹل لس سے خارج کر دیا بی جے پی لیڈر آکار سکسینہ کی شکایت پر ہی آزم خان کے خلاف مخدمہ درش کروایا گیا تھا جس کے بعد انہیں سزا سنائی گئی رامپور اسمبلی سیٹ کے الیکٹورل ریجسٹریشن آفیسر نے عوامی نمائندگی ایکٹ ایک ہزار نو سو پچاس اور عوامی نمائندگی ایکٹ ایک ہزار نو سو اکاون کے تحت ووٹل لس سے آزم خان کا نام ہٹانے کا حکم جاری کیا یہ فیصلہ بھی بی جے پی امیدوار آکار سکسینہ کی شکایت پر کیا گیا ہے آکار سکسینہ نے اس ڈی ایم صدر اور انتخابی ریجسٹریشن آفیسر حلق اسمبلی کو ایک درخواست داخل کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ آزم خان پر انتخابی بد انوانی کا الزام ہے اس لیے ان کے ووٹ کا حق منسوخ کیا جائے ٹیم انڈیا اور نیوزلینڈ کے درمیان تین میچوں کے سیریز کا پہلا ٹی چوینٹی میچ ویلنگڈنٹ کے سکائی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا بارش کے باعث ٹاوس وقت پر نہیں ہو سکا ٹاوس ہندوستانی وقت کے مطابق دو پہر بارہ بجے ہونا تھا بارش کچھ دیر پہلے تھم گئی تھی لیکن اب ایک بار پھر شروع ہونے کی خبر ہے روحی شرما کی غیر موجودگی میں ٹیم کی کمان ہاردک پارڈیا کے ہاتھ میں ہے دونوں ٹیمیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ٹیم انڈیا انگلینڈ سے ہار کر باہر ہو گئی تھی اور نیوزیلینڈ پاکستان سے ہارنے کے بعد باہر ہو گئی تھی ہیٹ کچھ راہول ڈریوٹ کو بھی آرام دیا گیا ان کی جگہ وی وی اس لکشمن یہ ذمہ داری نے بھا رہے ہیں ٹی آر ایس کے رکھنے کانسل قویتہ کے خلاف بیان دینے پر بی جے پی کے رکھنے پارلیمنٹ ڈی اروینڈ کی خیامگاہ پر ٹی آر ایس کے کارکنوں نے توڑ پھوڑ کی بتایا گیا ہے کہ بی جے پی رکھنے پارلیمنٹ ڈی اروینڈ نے قویتہ کی کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کا الزام لگایا تھا جس پر برہم قویتہ نے آج پریس کانفرنس منقید کرتے ہوئے بی جے پی رکھنے پارلیمنٹ کو سنگین نتائش کا انتبا دیا دوسری طرف ٹی آر ایس کارکنوں نے ہیدراباد میں واقعے اروینڈ کی خیامگاہ پر توڑ پھوڑ کی اس وقت اروینڈ گھر پر نہیں تھے ان کی ماں گھر پر موجود تھی جنہوں نے ٹی آر ایس کارکنوں کی اس حرکت کی مضمت کی شہر میں کل رات سنیتہ بویا نامی خاتون نے ایک بار پھر گیتہ آرس آفیس کے سامنے برہنہ ہو کر احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ اسے فلم پروڈیوسر بنی واسو نے دھوکہ دیا ہے وہ کافی عرصے سے یہ الزام لگا رہی ہے کئی بار گیتہ نے آرس آفیس کے سامنے اس نے احتجاج کیا اس کی دماغی حالہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے اسے سابق میں اراغرڈہ منٹل ہاسپٹل منتخل کیا اور اس کے بعد اسے اس کے ارکان خاندان کی حوالے کر دیا جمعیرات کے رات دیر گئے خاتون کے برہنہ احتجاج کی اطلاع کے ساتھی جبلیہز پولیس وہاں پہنچ گئی اور اسے کپڑے پہنائے گئے احتجاجی خاتون نے پولیس کے علم میں یہ بات لائی کہ اسے اپنے مہانہ اخراجات میں پریشانی ہو رہی ہے پولیس نے تیخن دیا کہ پروڈیوسر کے ٹیم کسی دوسرے مخام پر ہے ان کی واپسی کے بعد اس مسئلے پر باتچیت کی جائے اور اسے وہاں سے بھیجوا دیا گیا بچے کا اغوا کرنے والی دو خواتین کو ہمائیوں نگر پولیس نے گرفتار کر لیا شابانہ میگم نامی خاتون پی وی اینار ایکسپریس وے کے نیچے چھے نومبر کو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ مہو خواب تھی ان کے ایک بچے کا اغوا کا لیا گیا تھا پولیس نے اغوا کنندگان کی گرفتاری اور ان کے پاس سے بچے کو بحفاظت برامت کرنے کے لیے خصوصی ٹیم میں دشکیل دی خریب دو سو سی سی ٹی وی کیامروں کا جائزہ لیا گیا جس سے پتا چلا کہ اغوا کنندگان ویخارباد کی طرف گئی ہیں پولیس نے ویخارباد ریلوے سٹیشن پہنچ کر بچے کو ان خواتین کے خبزے سے آزاد کروا لیا اور ان دونوں خواتین کی گرفتاری عمل میں لائی ملزیمین کے نام انچالیس سالہ اس داستامہ اور ام لکشمی بتائے گئے ہیں ان دونوں کا تعلق ظلی پی خارباد کے مومین پیر سے بتائے گیا ہے تحقیقات پر پتا چلا کہ ان دونوں خواتین نے بھیک مانگنے کے لیے بچے کا اغوا کیا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہائدرباد پولیس نے نخلی گن لائسنس تیار کرنے والی گیان کو گرفتار کر لیا پولیس کمیشنر سی وی آرنند نے کہا کہ اس ٹولی کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے چونتیس نخلی گن لائسنس تینتیس بندوخیں اور ایک سو چالیس گولیاں برامت کی گئی پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزیمین یہ بندوخیں دوسری ریاستوں سے لائے تھے اور فرضی لائسنس کے ساتھ یہاں فروخت کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ جمع کشمیر کا نوجوان الطاف حسین اس گینک کا ماسٹر مائنڈ ہے الطاف حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہر میں ایک پرائیوٹ سیکیورٹی سرویس کمپنی میں کام کرتا تھا یہ انکشاف ہوا کہ وہ اس وقت کیش مینجمنٹ سرویس میں کام کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی نخلی بندوخ لائسنس سٹیفیکیٹ کے ساتھ اصلی بندوخیں خریدتے اور بیستے تھے سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر قبر آپ تک پہلے ملے